تاج نہیں یہ نالے کے گالے یاد رکھیں یہ پاک ہون نہیں آیا یہ سارے جاگتے پلیتا نوں پاک کر نواس سے آیا ہے سارے جاگتے پلیتا نوں پاک کر نواس سے آیا ہے سیگی دامنا فرما دیں گے ادھروں نبی پاک دیں گے پھپو یا ما آگیا جناب سفیہ وہ آگیا تھے آپ نے عرض کی تھی آمینہ میں پھپی گیا آخر بڑے چاہوں دنے پھپی گیا نوں لے آدھرہ نمہ سرما پاوان سیگی دامنا فرما تیرا بھی آکے پکڑیا میری آگ کے علیہ السلام لگی یا سرما پانھ دے سرما دا نہیں آتھوں ڈگے پای آنڈی آمینہ میری آن تو پہلے سرما پاچھٹے سارے کھانے intent دنیا سرمادہ مہتاج نہیں اچھا یار نمہ أراغ دے دورے لکھے دورے آئے اچھا یار نمہ Guess دورے اللگا کے دورے آمینہ دنیا دا مہتاج دنیا دے سرمادہ مہتاج نہیں اسا مذاق دے دورے لگا کے ٹھو رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت میرے نبی نے آن دیاں سر سہی دے چرا کے خسک ملوانے دے موتے تماشا مار کے دا زیتے میرے نبی نے آن دیاں امت نو یاد کر کے دسیاو مالوی خبردار اپنی جبان نو لگا مدے اے نبی آ کے نہیں بندہ نبی ہمیشہ بن کے آن دائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت نبی آ کے نہیں بن دا نبی ہمیشہ بن کے آن دائے سجنہ دیلتے ہاتھ رکھے میری باسمار فرمائے جے ذکر رسول دی معفلند رکھا میں چانسو آجن سمجھی بخشدہ سمان بن جائے گا حضرت سیدہ منہ پاک فرماؤ دیاں نے میرے لال لے آن دیاں سجدہ کر کے امت نو یاد کی تے غم خار نبی نیوں دیاں امت نو یاد کی تے حضرت سیدہ منہ فرماؤ دیاں نے اچانک دروازہ کھڑ کے آ میں پوچھیا محمدہ کلباب کونے دروازے تھے اب آ دیانہ عبد المطلب میں عبد المطلبان دروازہ کھلیا سیدہ منہ فرماؤ دیاں نے حضرت عبد المطلب نے وکھیا دی خانہ کا با جھکڑا آپ اندر آئے آ کے آپ نے فرمایا آمینہ جرا میرا پوترہ حوالے کر دی تے حضرت عبد المطلب نے میرے نبی نو سینے لگا لیا میرے نبی نو چکی آتے سینے لاؤ لیا حجرات محترم اگر میں رشتہ والے کہا ہوں تے مننا پہے گا داتے نے پوترے نو سینے لائے تے جے میں نبوت والے کہا ہوں میرے مننا پہے گا میرے نبی نے داتے نو سینے لائے ادھ سینے لائے حضرت عبد المطلب کے امام العنبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جدو سینے لائیاتے اکھا میں چھاں سوئی آگئے زرا دلتے ہاتھ رکے میری باپ سمار فرمایا دے دردے دل رکھن مارے لوگ کانال میں گھل کر لگا ہوں آجے دادے نے پوترینوں جدو سینے لگایا ہوں حضرت عبد المطلب دیا کھا میرے چھما چھا میں آنسوئی آگئے سیدہ آیا مینہ تیبہ آیا مینہ ار کر دیا باڑی لوگ کانے گھر پوترے پیدا ہیوں پوتر یا جے لوگ کی لڑو آنا دینے جشن مناؤں دینے خوشیاں مناؤں دینے تو آڈی آکھ وے جتھروی آگئے جاگتے دے برگا سونا کوئی نہیں جاگتے دے برگا پیارا کوئی نہیں ایٹا سونا پوتر آیا ہے تے رون لگ پہو فرمایا آمینہ میرے رون دی کوئی وجہ آپ نے فرمایا بادی کات کی وجہ آپ نے فرمایا آمینہ منو آج اپنا پوتر یبداللہ یاد آگئے دیئے بے شک پوتر نے ٹھانڈ یا کھانڈی گھار وے چکر نئیوں جالا ہو تے نو کا دی فکرے بندیا آپ پہ پالے گا پالن والا ہو فرمایا آمینہ پوتر بڑے پیارے اندھنے پوتر یا کھانڈی ٹھانڈی اندھنے آج میں نو اپنا پوتر یبداللہ یاد آگئے پوتر دیا یادا 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 رون لگ پہیاں ایک اللہ پہیاں ہوں دیا سیدہ آمنا دی ہچ کی باد گئی آپ دیں آکھا میں چھ بھی آنسویا گئے حضرت عبدال مطلب فرمایا نیا آمینہ توں کیوں روئیے میری بیٹی تیرے رون دی وجہ کیے عرقی تی اب باڈی جیڑی وجہ تو آٹی ہے میری بھی ہے تو آنو اپنا پوتر یبداللہ یادا یادا یاد تے میں نو اپنا سیردہ سائیں اب دللہ یادا یادا یاد تاں رون لگ پہیاں اے اب باڈی میں روئیے سواسے یاد لوکہ دے گھار پوتر پیدا یون اے باپ موڈیاں آتے چکلیں دینے آلہ پارکہ میں چلے جا کے شہرہ کروان دینے باپ موڈیاں آتے چکلیں دینے آلہ مارکیڈ بیچوں سونے کھلونے لے کے دین دینے اب باڈی اللہ پوتر تے بڑا سونا دیتے پر شیرتے باپ نہیں سوچ کے رو پہیاں انہوں کھلونے کون لے کے دیں گا ہو انہوں شہرہ کون کروائے گا ہو اے کھلان پہیاں ہوں دینا نے ہاتھ فے گھے بیتی آواز آئی آمینہ تیرا پوتر باد چھ بڑے ہیں پہلے تیرے ربدا محبوبیں کیا نہیں ہے انہوں شہرہ کون کروائے گا ہو کھلونے کون لے کے دے گا ہو آمینہ سن لے جدوں میرے یارنوں شہر دی لوڑ پوے گی سبحان اللہ دی آشرا بھی اب دے ہی لیلہ منال مستد الحرام ایلال مستد لکس اللہ دی بارک نہ ہو لہو لینور یاہو من آیاتینا انہوں وہ سمیل بصیر آمینہ جدوں میرے یارنوں شہر دی لوڑ پوے گی میں یرشانتیں بلا کے یارنوں جنتی شہر کروا دے آنگا لوگ کی پار کا دیاں شہرہ کروا دے نے لوگ کی پار کا دیاں شہرہ کروا دے نے میں جنتی شہر کروا مانگا عرشاندی شہر کروا مانگا تیرہی گالے آمینہ یارنوں کھلاؤنے کون لے کے دے گاؤ آمینہ پریشان نہ ہو یہ تیرا پترباد چھے بڑھئے پہلے تیرے رب دا محبوبے آمینہ جدوں میرے محبوب نوں میرے یارنوں جدوں کھلاؤنے آن دی لوڑ پوے گی میں یاس مانا دا چان توڑ کے یار دے قدمہ تے رکھ دیاں گا اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے اے حبیبِ خدا تیری اے حبیبِ خدا تیری ایک آباد نالبار والے اندر والے حجرات محترم محبت نا آشکان دا شہرے آشکان دا شہرے تیوانیان دا شہرے سانگلا ہل میرے نبی دے تیوانیان دا شہرے کوئی زبان نہ خموش رے مل کے پیار نہ پڑھنا اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے کیا بات ہے اے حبیبِ خدا تیری اچھا جلو تو آڑے زوخ والا ویکمہ کے گھل کر دے میری آقا علیہ السلام حضرتِ حلیمہ سعید یہ دے کرنا سرکار رہے دو سال سرکار میں حلیمہ سعید یہ دو دو پیتے ہیں آئی سال گزار کے سرکار جدو واپس آئے نا آقا علیہ السلام چالی سال مکیچ گزارے کنے سال بولو چالیس سال مکیچ گزارے سرکار حجردکار کے مدینے کے پندرہ سال گزرے اور کنے ہوگئے پچمنجہ سال انجلالو بونجہ ترمنجہ سال میری آقا جی زہری عمر زہری عمر اللہ نے حکم فرمایا حضور مدینہ پاک چلے گئے ایک وقت ایسا آیا میری آقا علیہ السلام کافرہ نے بڑا تنگ کیتا پریشان کیتا اتنا آپ نے سکول دیا کتابہ نہیں پڑے ہے کہ سرکار دین علیہ مبارکچ خون اتنا آ گیا حضرات فرشتے بھی غمگین ہو گئے لیکن میری آقا دعا کی تھی یا اللہ تباہ نہ کریں ایک وقت آئے گا اینہ چاہاں کوئی نہ کوئی ہدایتہ علم علیہ کے ٹور پئے گا ایک وقت ایسا میری آقا علیہ السلام لشکر تیار کیتا تھے تائے فتح کر لیا تائے فتح کیتا تھے چھ ہزار قیدی میری آقا نے مدینہ پاک دی جیل اچھ بند کر دیتے کنے قیدی بولو اچھی بولو کنے قیدی چھ ہزار قیدی میری آقا نے بند کر دیتے مدینہ پاک دی جیل بند ہو گئے تھے انہا قیدیاں بیچنا حضرت علیمہ ساری اڑی بیٹی سی نا بیٹی شیمہ جیڑی میرے نبی لوریاں دین دی سی انہا دے چاچے دا پتر بھی قیدی سی شیمہ دے گوانڈ انہا دی چاچی دے چاچا رہن دے حسانتی اوہ قدر رہن دا سا رشتے دا آقا علیہ السلام نے گرفتار کی تاو بھی کہہ دی کافی دن نا حضرت شیمہ دی جیلی چاچی سے نا سیرتے بار آکے روندی ری کلہ کلہ پترے اساں بڑے ظلموں ستم کی تینے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے سونے معافت نہیں کرنا میرے پتروں تے مار دیتا جانا ہے میرے پتر نا قتل کرتا جائے گا روندیاں رہنا سیرتے مارا کے سیرت میں ٹی پانی بزارہ چھ رول دیا رہنا روندیاں رہنا ایک دن چانک انہوں خیال آ گیا خیال چنگا سی انہوں خیال آ گیا خیال ہے آیا کہ کیوں نہ ہوئے کہ میں حلی مادی تی شیمہ لے جاما کوئی جان پہ شان نکل جائے تو منڈا باچ جائے تو سویرے سویرے کنڈی کڑ گائی انہوں نے کڑ گائی جناب شیمہ دروازہ کھولیا تھے آنی چاچی ہمان تو سویرے سویرے تھی اپنا حال کی بنایا رو رو کے انہوں نے کہا روما کیوں نہ میرا کلا کلا پتر تھی محمد مصطفیٰ رہتی چاڑ گیا سونے تھی معاف نہیں کرنا آسان بڑے ظلم و ستم کیتنے یہ تو اپنے ظلمان والوینے ہیں نظر ہونڈا ہے کہ اے بچے نہیں بچنا میرے منڈے لے انہوں نے کہا بے جا تو سلی نہ بے جا پانی پلا کے حضرت شیمہ پوچھا پھر میرے والے کے لئے آن آئی انہوں نے کہا شیمہ میں تینوں ایک گال پوچھنا آئیا تینوں تے سارا ہی پتا ہے کہ کنے سال تو آڈے کر محمد مصطفیٰ رہے نے محمد ابن بدللہ تو آڈے کر کنے سال رہے نے پھر میں تاہی سال تک رہے نے تو تیری ماندہ دو 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 پیتا ہے محمد مصطفیٰ نے اچھا شیمہ گال سونا بے ایک میں تیری چاچی گیا گال سمجھ نہیں گال سمجھ بے ایک میں تیری چاچی گیا تیرا سڑا بڑا گہرا رشتہ ہے تو میری خاطر ایک باری سواری تے سوار ہو درہ مدینہ نہیں جان دی مکیوں مدینہ جا تے جائیں ہاں درہ محمد مصطفیٰ دے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم جدوں جائیں گی نا محمد ابن عبداللہ دے سامنے کہ ہو سکتا ہے کہ سونے نو پیشلی گال کو یاد آجے تے رحم آجائے وہ پرانیاں خدمتاں تو اڑیاں یاد آجن تے سفارش کر دیں سونے نو رحم آجائے ایک گالہ درہ تے شیمہ سونے آ روندی چاچی بے کی تے رہ نہ سکیں سواری تیار کیتی سی دنیا مدینہ پاک یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہ اس سے سالی مدینہ پاک چلا جائے میں اے جری بات کرنا پیانا اے صرف اے دے تبلیغ لگا کرنا میں شاہ صاحب بیٹن دے موجود گی اے دے تبلیغ تو اڑنا کرنی ہے گال آجے میں سننی یہ تو اج ہونا تقریر تے بڑی لچھے دار تقریر کرنی منو بڑی ہوں دی شیر بھی بابے بوٹے دے بڑی ہوں دنے لیکن گال سمجھ رہی آ دے گال سمجھ رہا دے سمجھ رہا دے اے دے تبلیغ لگا کرنا میں مہارا سواری دیاں پڑیاں سواری تے بیٹھنیاں تے سی دیاں مدینہ پاک جنت البقی دے مین گرد کولا کے کھڑیاں ہوگی ہیں اگے سی کملی والے دا کار جتے آج مدینے والے دا دارے گو سرکار دے نا مسجد گری سے مسجد اورے والے نظر کیتی جناب شیمہ نے جس صحابہ اکرام پھرنڈے ایک انو پوچھے بھئی دسو آمینہ دلال نو ملنا تکیمیں ملا منو سرکار تک لیا چلو انہیں کہا بی بی تو ہے کونے انہیں کہا اے نا پوچھو کونہ منو ملا دیو انہیں کہا نے بی بی انجن نہیں جا سکتی تارف کرا انہیں کہا میرا تارف اے یہ کہ میرا ناشیم ہے تے بنو سار دے میرین والی ہیں تے محمد ابن عبداللہ دی میں پہنا میں رضائی پہنا ابا احران ہو کہ اندلہ لیا کتھے بنو سار کتھے کملی والا توں پہن کتھوں آگئی کتھوں آگئی پہن کی میں ہو سکنی ہے توں آپ نے فرمایا گلہ چھڑو تُسی صرف جا کے نا آمینہ دے لال دی بارگچ عرض کر دیو میرے بلوں کے تو آڈی پہن شیمہ آئی ہے انہیں کہا دے ہو گئے آپ ہی تارف ہو جانے گا تے ابا اکرام نے کہا چلو یار حالات ویکھو خستا کپڑی پتہ نہیں کہوں چلو پیغام دے دنے تے ابا گئے جا کے سرکار دی بارگچ کیتی سونے ہاں بار کو شیمہ نامی بی بی آئی ہے تے وہاں دے یہ کہ میں محمد مصطفیٰ دی پہنا صلی اللہ علیہ وسلم تے وہاں دے میں کوئی گال کر نہیں ہے تے ملاقات کر نہیں ہے میری آقا علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا فرمایا سے ابا کی آن دے میں ملنے واستے جاؤنا ہے ہاں سرکاروں نے آکھا میں انہوں اجادت دیو میں اندر آکے ملنے چاہ نہیں ہے فرمایا نہیں انہوں روک دے اتھ ہی روک دے یا رسول اللہ کیوں فرمایا چھوڑ انہوں اتھ ہی روک دے اندر نہیں ہونا چاہی دے بلکل نہ میری پہنا گے آئے اگے نہ میری پہنا آئے سی بھائی کرہ ہمارے آن ہوگے کافرانو خالی نام اورنو والا نبی آج پہنا بووے تے آئی تے اندر نہیں ہونے دے اندر اندر سرکار نے تے کامنے چاہی نہ کرنا تھوڑی دیر گودری سرکار اٹھے چادر سرکار نے کملی مبارک ان سماری سمار کے پگڑی سرکار دے اپنا امام آشریف سماریا سرکار اٹھے کدم چکے سی بھائی کردنے یارس اللہ کتے چاندے پہو برمائی پہنا جیدو آجن نا بووے تے یہ گال نو اشاہ صاحب دی مجودی دے لگا کرن میری آکا فرما جیدو پہنا بووے تے آجن نا تے پہنا نوی نی آکی دا میرے کوڑ چل کے آ پہنا ہونے تے آپ چل کے جائی دائے پہنا ہونے تے آپ چل کے جائی دائے اٹھے کل تے ایسے نکڑمے پر آنے پہنو ہی سا دینے جاننا تے ہوں ہی نال مانو لے جن دے کیوں سا دی ہنجی کر دیں نال مانو لے جنہ پچھے پچھلے پاس ہی پانو بٹھا دیں دیں پچیلا کرپیا لے کے بیٹھے ہیں تو جنہا ہیسا ہوندہ لے کے بیٹھے ہیں پہنا لے کے ہم تیرا ہیسا لے کے ہیں ہمیں لوگ ہلائی جانگے دینا نہیں پچھے ماں بیٹھے ہی ہو دی پہنو ملنا نہیں پہنو ملنا نہیں اوہوی ماں حرام دے پیسے بھی پتھر باروں لے کے ہیں حرام لے کے کما کے لے کے ہیں کہ ماں دی لئیہ 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 پتھر نو کدی ڈکیا سو کہ حرام کھاننے خبردار مو باندھ کر حلال کھایا کر تیدی باری آن دی یہ پتھر ساری عمر اے کھانا ہی پر آنے ملنا نہیں پر آ چھوٹے جانے یہ تو حصہ لے لے اے ہوڑے پر آنے فیر مارنے اے ہوڑے پر آنے کرنا کی جنا حصہ دے لگیا حصہ لبے کی طرح تنا ملنا نہیں چلے یا میرے نبی نے فرمایا ایک کرپیہ بھی جنہیں پہن دا ہاں کا کھا لے یا کروڑ پتی ہے روڑ پتی بن جائے گا اے گال نو سمجھ ریا جی ایک کرپیہ بھی پہن دا کھا لے یہ نہ سمجھو کہ پہن نہیں دی نہیں پہننے دے پر آدھی محبت مان جو پٹی پڑا ہی ہوں دی پر آ چھوٹے جانے گے انہوں نے محبت نہیں پر بیرہ میں نے منو ضرورت نہیں ہے گے منو کنچال بیرہ تو رکھلے کوئی نہیں تو مارے حالانکہ پہننے دا بھی حق بندہ حصہ چھڈن نا اس واسطے نا چھڈن کیونکہ پر آدھی عذاب نہ پہ جائے رکھ لے نا یاد رکھے آنے پہننے دا بھی حق بندہ رکھنا ماندہ نہیں حق بندہ رکھنا گنا ہی پر آدھا بھی حق بندہ میرے آقا فرمایا چولی چلاکے پرتکے بیکھنا نہیں نکل جا وہ دا حق کی آدھا کل تے نا مارا بھا چڑ گیا نا تیرہ انہا سمان دیتا ہے انہا جہیز دیتا ہے انہا سمان دیتا ہے وہ انہوں حصہ باقی رہ گیا تیرہ کنے کیا ہی دے جہیز دینا فرد نہیں سی حصہ دینا فرد وہ تو اپنے نا کواستے دیتا ہے اللہ پینا دی عظمت نو سمجھن دی مالک تفیق ہتا پر میرے آقا پیری جوڑے نہ پائے ننگی پری سرکار چالکے اپنی پیان دے کھوڑ توڑا اچھی آکے ہو سباہن اللہ صرف چالکے نہیں آئے سیفی صاحب چالکے صرف نہیں آئے شادی آن کے اپنی پیان دیاں سواری دیاں مہاراں پکڑ لیاں میرے آقا نے مہاراں پکڑ کے آپ نے فرمایا شیما آ چلیے نال لے کے سرکار اندر گئے اندر جا کے میرے آقا علیہ السلام نے پیان نو بٹھایا اپنی کملی بچھا دیتی پیان سواری تو اتری دے فورن کملی چکی جانے چوم کے سینے لائی آن دی سڑکے جاوہ بیرا آپ کملی مبارک اے توسی آپ پڑے کور رکھو میں انہیں جوگی نہیں ہیں میرے آقا علیہ السلام دے سامنے بے کہ سرکار دا اخلاق بے کہ شیما نوی کلمہ پڑ لیا اے مسلمان ہو گئے ہیں اے دے تبلیگ گل پیا کرنا گلنہ کر دیاں کر دیاں رازو نیاز دییاں تے میرے آقا فرمائے سیما جڑے کام آئی ہیں اوہ دس اوہ پر آئے اپنی پیانا دے دلان دے راز جان جان دنے پیان کی میں آئی ہے اٹھ کل تے تیجوان ہو جے پتر جوان ہو جے پیان بھی گئی تے پر آ بھی گیا رشتے داریاں باستے پیان چھڑ دیتے رشتے داریاں باستے پر آ چھڑ دیتے اوہ کدیئے تھے گرے بان چاہتی پاک اوہ ایک ماں دے جائے ہو خدا دی قسم ہے اولاد اللہ اور دے دے گا نعمت سکر ہے اللہ اور دے دے گا ہوئے اوہ ماں جائے نہیں جی لپدے ماں جائیں یہاں پیانا نہیں لپدیاں خدا دی قسم کر کے انا داپت فکر دینا چاہنا اوہ اپنے اندر چجور کے گرے بان چاہتی پاک ہے ویخ گرے بان چاہتی پاک ہے ویخ میری آقا علیہ السلام نے اپنے ہوتے نبو پت والی میں کھیا چل کے پہن دی سواری دیاں مہارا پکڑ کے داستی تے لوگو یہ جو پہن دی قدر کرو جی میں محمد نے کی تھی ہے اور دنیاں ٹور جان دی مر جان دی پتر مر بھی جان دے نہیں اوہ ایک رشتے باستے پہننا چھڑ دی پہن ایک رشتے باستے پرانا چھڑ دے نالے چونکاں دکھ لو سنجوگ لکھیا ہویا تے ہو جائے گا سنجوگ لکھیا ہویا تے ہو جائے گا اوہ اگر پہن نہیں رشتہ دیتا دے پہن چھڑنا کیوں پہ ہے یہ سمجھلے ہیں سنجوگ نہیں پہن نو چھڑنا بلکل جی ٹائم ہو گیا لاما صاحب تسیہ اندر آجو تو اڈی شد کتے میں تو اڈی تو کالا زیادہ ہوں آجو ماشاءاللہ لیکن آجو تبلیغ باتیں مکمل کر لیا دے آجو میرے آجو فرمایا اپنے اصل مدتے آشی ماں اصل مدتے کی لیا نائی ہے ارکیتی آقا میری گالا سون لاؤ گے فرمایا میں سوننو باستے بیٹھا کی آنے یہ آنے یہ سونے آنے میری ایک چاچی ہے میری ایک چاچی ہے او دا ایک پتر ہے جیڑا تو آڈی کہا دے چھے میں انہوں لینو آسے آئی ہے لاؤ جی ہون گالا سوننے جیتے باستے انشاءاللہ میں وائنب کرنا سمجھنی میری گالنو امام الانبیہ نبی نے فرمایا شیما خیرے ارکیتی کملی والیا چاچی روندی میرے کلو بیکھی نہیں جاندی چاچا روندہ بیکھیا نہیں جاندہ تے کملی والیا سفارش لے کے آئیں میں آخر توارڈی رضائی پہنا آقا میرا بیر چھاڑ دیو امام الانبیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان گوٹ پھڑ کے جناب شیما داؤ سرکار نہ لے کے ٹرپے آڈ جیل خانے اندر گئے کیدیاں دیاں لینہ لگ گئی چھے ہلار قیدیشان میرے آقا فرمایا شیما انہا بی چون جڑا تیرا ویر پہچان لے جناب شیما نے ویر پہچان ارکیتی آقا یاو میرا ویر کھڑ ہے چاچے دا پتر کھڑ ہے میرے آقا نے فرمایا انہوں گوٹوں پھڑ کے لے جاؤ جناب شیما نے گوٹ پھڑے آو گوٹ پھڑے آو گوٹ پھڑے آو تے لے کے ٹر لگیاں میرے نبی نے فرمایا اے شیما اے نو میں تیری سفارشنال چھڑنا تے جڑے باقی چھے ہلار نے او نانو میں تیری آمد دا شدکہ چھڑ دینا ایک چھڑانڈ آئی چھے ہلار لے کے ٹر پہ چھے ہلار آقا نے فرمایا جا تیری آمد دا شدکہ میں چھڑ دینا سارے چھڑ دینا چار پاند سو بندہ مسیتیوں لوگ کی انہیں بڑے بندے آئے چھے ہگار بندیاں دا موں ہوند ہے جہتو حضرت شیما دے چار چفرے کھلوتے نا سین مسجد نبی دا پر گیا دنیا دنیا نظر آئی پے حضرت ایمام علمیہ نبی نے جہتو پہنو لگ گیا نا ٹورن لے جا سارے ہی لے جا سارے ہی لے جا اے مکام پہنان دا سمجھو اسے گل نو سمجھو اے پہنان دا مکام ماندی شان بڑی سنو دیو بڑے بڑے تسی شان نہ سنو دیو کدھی کتے اپنی پہنان دی اجمت بھی سنیا کرو او جڑی پچھو چوڑیاں چکچو کے دعا کر دی یا اللہ جتے ویردہ پیر ہوئے ہوتے خیر ہوئے پامے اپنے سارے پامے دکھی ہوئے اپنے دکھ نہیں سنو دی کہ میرا پراہ کتے دکھی نہ ہوڑے پریشان نہ ہو جائے اسے پہن دییاں دواما لینب آلے میرے نبی دا عمل ویخ جدو صدرت جناب شیمہ چھ ہزار قیدی لے کے لگیں گے نا میرے آقا فرمایا درا رک جا ارد کی تیا آقا حکم ہوئے فرمایا صحابہ فرمایا ایک سو بکری لے کے آو ایک سو بکری لے کے آو یا رسول اللہ خیر ہے سو بکری آئی تیا آقا فرمایا شیمہ میرے بلنو توفہ لے جا وہی تیا آئی پہن خالی جاندی چنگی نہیں لگتی آلہ سو بکری لے جا اور جناب شیمہ کیا کیا ارکیتی سونیاں بکری آتے میں لے جاؤ آنگی ویر بلنو توفہ ہے پر سونیاں نہ میرا کو پتر جوان نہ کو رشتے دار جڑا بکری آنگی چارے تے پالے مہکی میں پالاں گی انیاں بکری آنگی میں ساں بھی نہیں شاکدی سونیاں سڑکے تیری خیرات ہوں پر میں ساں بھی نہیں شاکدی میرے آقا فرمایا شیمہ پھہر جا فرمایا صحابہ داس غلام لے کے آو اچھی اچھی بولے سبحان اللہ داس غلام لے کے آو صحابہ داس غلام لے کے فرمایا شیمہ یا لہ داس غلام لے جا یہ تیری بکری آنگی جناب شیمہ دیں آقا میں چھ آنسو آگے آن دیں گے سونیاں توڑی محبت شیر مت تھے پر سونیاں میں تے اپنی روٹی نہیں پکا سکتی نہ دس آنگی کی میں پکاو آنگی نہیں نہیں سمجھے نہیں یہ سمجھانے تو اچھی کہنے دیں سبحان اللہ اپنی مردین آکے ہو سبحان اللہ امام علمبیہ نبی دی بارگر جناب شیمہ نے عرض کی تی سونیاں میں تے اپنی روٹی نہیں پکا سکتی انہ دس آنگی روٹی نہیں کی میں پکا مانگی میرے نبی نے فرمایا میری پہن ٹھہر جاؤ آواز دیکھے فرمایا شیمہ تین کنیزہ لے کے آو تین لونڈیاں لے کے آو تین لونڈیاں لے کے آو آقا فرمایا شیمہ آتی نہیں لے جاؤ اے تیری روٹی بھی پکاون گیا تین غلامہ دا لنگر بھی پکاون گیا لے جاؤ تیری روٹی بھی تین لنگر بھی پکاون گیا تینے بھی لے جاؤ حضرات میری آقا نے پہنا دا انجا حق ادا کیت ہے انہوں نے توجہ کریا دے اے تے رضائی پہنے رضائی پہنے یعنی دو دو پیتا ہے ایک ماندہ میری آقا لے سلا تو سکی پہنے نہیں سکی پہنے نہیں جی سکی پہنے آجانی میری آقا کی شلو کر دے یا ہائے ہائے پہنے جنابے والا نکرانیاں بھی لے لیا دس غلام بھی لے نہ لے سو پکریاں لے کے چھے ہدار غلام لے کے یہ تو توڑ پئی یہ میرا بجہ داندہ ہے نہ لے توڑ دیو بھی گی نہ لے مرمر کی آن دیو بھی گی رحمتے دو جہاں ایک تیری رضائی ہے رحمتے دو جہاں ایک تیری رضائی ہے رحمتے دو جہاں رحمتے دو جہاں ایک تیری رضائی ہے اے حبیبے خدا تیری کیا تو میں ہاتھ لے را کے درا جنڈے بنا کے آخری شیر محبت نہ پڑھ لو آنکھو اے حبیبے خدا تیری تیری کیا بات غیر ہے اے حبیبے خدا تیری کیا بات غیر ہے یوں تو سارے نبی یوں تو سارے نبی مہترم ہے مگل مہترم ہے مگل مہترم ہے مگل مہترم ہے مگل یوں تو سارے نبی مہترم ہے مگل سرور اے انبیاء تیری کیا بات غیر ہے سرور اے انبیاء تیری کیا او میرا نبی کائنات والا آیا ہے اتنا حسین نبی اتنا کریم نبی بات مگ گئی بھئی انشاءاللہ مہترم ہے جنگی چوندے جندرے ایک اللہ ہونگی گیا کل دنیں بھی خطاب ہے رات بھی خطاب سرکار دا وکر کر دے پھرنے انہیں جو گا نہیں جنہا مالک کامل ہیں ہندہ پہو دی میرے بار نہیں شاہ صاحب دی محبت ہے آپ تشریف فرمانے انہیں سرکا مالک کرم کری جاندہ ہے بس میں آخر سے اے شاہ صاحب دی بارے ہم ذکرانگا کہ میرے بات سے ایک بڑی ساری دعا کر دیا یہ دعا کرنی ہے آہ میرا پتر درسے ازامی کردہ پہ ہے بڑا اسی ناتخ ہے لیکن میں انہوں کوشش کرنے کہ پڑ جائے نات وال میں پڑا نہ لیکن آپ سوڑ لیں کدی کے پہ انہوں میں کال میں دین بن جا سمجھے لگی جانا دعا کرے جو درسے ازامی کر رہے ہیں اللہ انہوں کامیابی عطا فرمائے حضرات اللہ سبحانہ ہو جتنے احباب تشریف فرماؤ آخرت ایک بات کر دیں چھوٹی جی بات ہے اگر تینے بچے نہ تینے پتر ایک آل میں دین بنالا ہے دو نہیں تی چارے حافظہ نے میرا جنادہ چکے آئے چکے آئے لیکن بھائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی پاس مذہب نہ رہا اور دین سے علفت نہ رہی آرے سلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چان تھا ارہائے وہ حالے نہ رہے آکے نا بچے حافظ بنا لو کاری شب جی حافظ بان گیا دے کھائے گا کتوں دے جدو حافظ بان جاندہ پھر آنڈ نے پھر آنڈ نے کھائے گا کتوں دے جدو حافظ بان جاندہ انہوں انہا سرکار لنگر دین دے وہ مقدہ نے کہا دے کہا کہ چھڑ دے ہی نہیں سمجھے لگے چلے ہو کاروچ ایک حافظ قرآن ہوئے تے سارے ٹبر نو پال سکتا جے اوڈا سرکا مالک انہا دین دے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا سرکا میری بھی آپ ادرادی حادری قبول فرمائے میرے بھائی چانسا ماشاءاللہ میرے بڑے پرانے کلیک نے اللہ اندی عمر دراب فرمائے خصوص و غداد اندہ برکت آپ فرمائے اور سانگلہ ہیل دی شار رمین نے بڑے بڑے عاشق پیدا کی تینے حضرات انشاءاللہ پلئیر چک پلئیر یہ بھی تیرے پندہ نا کیوں پائی جویر آپ پلئیر چک نے پلئی کھا کوئی نہیں میں کہا چلو پھر بھی دوبارہ پوچھ لئی آپ پلئیر چک تو آڑے کوڑا انشاءاللہ تریخ آپ داس لیکنی اٹھارا تریخ انہی بولو انگریزی دی اٹھارا انہی ہے انگریزی دی اٹھارا